لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان و صلاتا وسلاما علاما لا ينطق عن الهواء انہو الا وحی یوحا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مؤلث قلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد اللہم وعلا آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا اللہم صل على محمد اللہ اللہ سیئلہ محمد الرحیم محمد الرحیم لا سی جمع على الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنت الدائمت الباقیتو على اعدائهم و منکر فضائلهم و غاسب حقوقهم من الازل إلى قیام يوم الدین اما بعد آج کا جو ہمارا درس کا یہ عنوان ہے انسان کو پروردگار عالم نے ایک مزاج ایک فطرت انعائیت کر کے پیدا کیا ہے خلق کیا ہے اور اس کے اندر فجورہا و تقواہا دونوں ہی چیزوں کو پروردگار عالم نے ودیت فرمایا ہے اور دونوں چیزیں ودیت کر دینے کے بعد اللہ نے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی ہدایت اور رہنمائی بھی فرمائی ہے اور یہ کہتے ہوئے کہ اِنَّا حَدَيْنَا حُسْسَبِيلِ اِمَّا شَاکِرَا وَا اِمَّا قَفُورَا اب ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو ایک فطرت کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیفالٹ اپلیکیشن ایک ڈیفالٹ سوفٹ ویئر ایک فرم ویئر کے ساتھ اللہ نے بندے کو خلق کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بلٹن موجود ہیں اب یہ جو چیزیں انسان کو اللہ نے بلٹن اس کے اندر پٹ ان کر کے اس کے اندر رکھ کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے جن میں اس کی فطرت کے اندر رونا ہے جب بھوک لگے گی جب متوجہ کروانا ہے والدین کو یا اپنے گارجینز کو تو وہ رو کر متوجہ کرواتا ہے میں جملہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ترقی کا دروازہ بند نہیں ہے اس کے لئے پروردگار عالم نے اختیار کا راستہ کھلا رکھا ہے کیونکہ سورة النحل کے اندر غالباً آیت نمبر 76 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ نے دے رکھا ہے انسان کو تو انسان دنیا میں جاہل تو آیا ہے مگر جہالت کے ساتھ اس دنیا سے جان نہیں پائے گا اس لئے کہ اللہ نے ان کو اس انسان کو وہ ٹولز دے کے بھیجا ہے جو ٹولز آف نولیج ہیں اور ڈیولپمنٹ اور سکلز کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں میں میرا وجود میرے اندر میری فطرت جو مزاج اللہ نے مجھے دے کر بھیجائے اس کے بعد یہ ٹولز یہ آلے جن کو استعمال کرتے ہوئے میں نے علم حاصل کرنا ہے ترقی اور ارتقاء کی منزلوں کو تیہ کرنا ہے اور بہتر سے بہتر انسان بننا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا سمجھایا ہوا سکھایا ہوا دین وہ راستہ جسے ہم دینِ مبینِ اسلام کہتے ہیں یہ علم ہے ان چیزوں سے اگر انسان دور ہو جائے ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان راستے پر نہ آئے تو یہ کیا چیز ہے جہالت جہالت کیوں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں اس کے باوجود بھی میں کیا کرتا ہوں اسے استفادہ نہیں کرتا اور اس راستے پر نہیں آتا جو پروردگار ہے علم کی پسند کا راستہ ہے جس ایک انسانی خامی کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہے تو انسان کے اندر لیکن اس کا صدباب بہت ضروری ہے اس لیے کہ اگر انسان اپنے اس نفس کی آواز کو سن کر اس راستے پر چلتا رہے گا تو یقینا یقینا پروردگار علم کی اطاعت سے دور ہو جائے گا نہ فقط یہ اطاعت سے دور ہو جائے گا بلکہ جو چیزیں اللہ نے اسے دے رکھی ہوں گی کبھی اسے توفیق مل گئی لیکن اگر وہ یہ کام کر لے گا تو اس توفیق سے دور ہو جائے گا کبھی نیکی کر لی اس نے اب اگر یہ کام کر لے گا تو وہ اس نیکی سے دور ہو جائے گا وہ خامی وہ برائی کیا چیز ہے خود پسندی عجب اسے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اسے کہتے ہیں عجب عین جینبا خود پسندی ناز کرنا جسے ہم کہتے ہیں ناز کرنا اپنی عبادت پہ ناز کرنا اپنی اطاعت پہ ناز کرنا اپنے حج پہ ناز کرنا اپنے روزے پہ ناز کرنا اپنی نماز پہ ناز کرنا اور اس کی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور عجیب و غریب مثالیں ہیں ہمارے سامنے خود بعض اوقات کچھ عبادت گزار ساری زندگی عبادت کرتے ہیں اور آخر میں آکے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں تمہیں پتا بھی ہے کہ تم بات کس سے کر رہے ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عجوب اور خود پسندی کے علامتیں لیکن اس کا آگاز ہم یہاں سے کرنا چاہیں گے کہ خود پسندی چیز ہے کیا آپ اس بات کو جو ہم نے مقدمہ بنایا ہے اس مقدمے کو اپنے ذہن کے اندر رکھئے گا تاکہ ہم ایک کچھ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچنے والے ہیں درمیان درس میں سب سے پہلی کیا چیز ہے خود پسندی کیا ہے ہے کیا خود پسندی نمبر ایک اپنے آپ کو بے عیب تصور کرنا نمبر دو تھوڑے سے کمال کے بعد اسے بہت بڑا اور بہت زیادہ سمجھنا کمال انسان کے وجود سے سرزد ہو رہا ہے مثال کے طور پر عبادت کی صورت میں مثال کے طور پر خیر کی صورت میں مثال کے طور پر اچھائی اور نیکی کی صورت میں کسی کو اپلفٹ کر دی آپ نے کسی کو آپ نے بہتر حالت کے اندر آپ اسے لے آئے اس کے احساس نیکی کر دی لیکن وہ تھوڑا سا ہی کمال ہے بھائیہ لیکن آپ اسے کیا سمجھیں بھائیہ بہت بڑا کام کر دیا ہم نے سکون سے ٹک لگا کر بیٹھ جاؤ ساری زندگی کے لئے یہی ایک کام کافی ہے ہمارا نمبر تین اس کیے ہوئے کام کو اپنا کیا ہوا کام سمجھنا اور اللہ کا عطیہ نہ سمجھنا یعنی اللہ کو مائنس کر کے مائنس اللہ کرتے ہوئے ذاتی کمال سمجھنا اسے یہ ہے خود پسندی مثال کے طور پر انسان عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ یہ عبادت میں نے خود کی ہے اپنی ذاتی صلاحیت کے بلبوتے پھر کی ہے اور یہ توفیق پروردگار عالم کی جانب سے نعوذو بللہ منزالک نہیں تھی یہ تو بھئی میں اٹھ گیا میں نے صبح کو تھنڈی تھنڈی جو رات تھی اس کے اندر میں نے کمبل کو ہٹایا اور میں اس گرم بستر سے باہر آیا اور میں نے تھنڈے تھنڈے پانی سے وضو کیا اور تھر تھراتے ہوئے جو ہے وہ میں نے کپ کپاتے ہوئے میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی اور وغیرہ وغیرہ پورا کیا انسان سمجھے گا کہ یہ میں نے کیا یہ خیال آ جانا کہ یہ میرا کتنا بڑا کمال ہے الحمدللہ میں میرا شمار اب عبادت گزاروں میں میرا شمار بھی ان لوگوں میں یہ چیز ہے خود پسندی اجوب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس عبادت سے اپنے آپ کو بہت عظیم المرتبت سمجھنا انسان کو یا اپنی کمزوری کو بھول جانا نمبر ایک اس بارے میں خود پسندی ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں دو ہمارے بڑے جید علماء ایک شیخ بہائی رحمت اللہ تعالی اور ایک علامہ مجلسی رحمت اللہ تعالی یہاں پر خود پسندی ان کے یہاں پر خود پسندی کا مفہوم اور اس کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے وہ آپ یہ خدمت میں عرض کرتے ہیں انسان اپنے کام کو کیا سمجھے بہت بڑا کام سمجھے اور اس پر خوش ہو کر ناز کرے نمبر ایک اور یہ یقین رکھے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی جانے یہ سمجھ لے کہ یہ پرفیکٹ ہے جو میں نے کیا ہے بہت سے افراد کے جو وسواس کے مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے انداز سے خود پسندی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری نماز بلکل ایسی ہو کہ جیسے چودہ معصومین کی نماز ہوئی تھی ایسی پرفیکٹ نماز ہو شاید ہمارا قالب وہ قالب ہے ہی نہیں کہ جس سے اس طرح کی عبادت سرزد ہو جائے اس لیے کہ ہماری خلقت اس بیس پر نہیں ہوئی ہے ٹھیک اچھا تو یہ ایک کیا کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا اپنے چھوٹے سے کام کو بڑا کام سمجھے اس پر خوش ہو کر ناز کرے اور کیا یہ یقید رکھے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکتی ہاں اب وہ اس کے اندر ایک ایکسیپشن یوں کر کے بیان کرتے ہیں البتہ اگر کوئی نیک کام کرنے کے بعد زینی طور پر انسان کو خوشی ہو رہی ہو اور اس کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس اچھے کام کو اللہ کی طرف پلٹائے اور اس میں اضافے کی اللہ سے دعا کرے یہ خود پسندی نہیں ہے بات واضح دیا کہ انسان کوئی اچھا کام کوئی نیک کام کر کے دل میں جو خوش ہوتا ہے نا کہ یہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ عبادت کر سکا آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ پروردگار عالم سے انسان جوڑ رہا ہے اس اپنے اچھے کام کو اپنی ذات کی ذات سے نہیں جوڑ رہا تو یہ خود پسندی نہیں ہے اب آجائے شیخ بہائی نے کیا کہا اس حوالے سے تقریباً ملتی جلتی ہی بات ہے اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ کوئی کام کر کے اس لیے خوش ہو کہ اللہ نے اسے توفیق دی تھی اور اس کے ساتھ یہ اندیشہ بھی ہو کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑھ بڑھ کوئی کمی کوئی بیشی ہو چکی ہو یہی وجہ ہے ایک ہمارے پاس دعا ہے تحقیبات نماز کے اندر کہ اے خدا میں نے اپنے حاجتوں کی برابردگی کے لیے نہیں نماز پڑھی ہے یہ اس لیے پڑھئے کہ تو نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھنی ہے لہذا میں نماز پڑھ رہا ہوں تیرے عمر کی اجابت کے لیے تیرے حکم کی بجاوری کے لیے اسے پورا کرنے کے لیے تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے لکا اِلَا مَا امَرْتَنِمْ بِ جو تُو نے کیا مجھے اِلَا ہِ انْ قَانَ فِي خَلَلٌ اَوْ نَكْسٌ مِّنْ رُكُوءِهَا اَوْ سُجُودِهَا اے خدا اگر میری اس نماز کے اندر کوئی خلل تھا اس کے رکوع کے اندر کوئی خلل تھا اس کے سجود کے اندر کوئی خلل تھا اس کے قیام کے اندر اس کے قعود کے اندر کوئی خلال تھا فلا تو آخذنی وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ بِقُبُولِكَ وَالْغُفْرَانِ اپنے قبول کے ذریعے سے میری اس نماز کو قبول کرنے کے ذریعے سے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی اور کوئی خلل اس نماز کے اندر ہو گیا تو اس کو معاف کرنے کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرما اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن قَدِر یہ طاقی باتیں نماز کے اندر یہ دعا موجود ہے مفاتی الجنان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں خیر تو شیخ بھائی نے اس انداز سے کہا کہ اللہ سے اور توفیق مانگے نیک کام کی تو کوئی ایسا اس کے اندر مزائقہ نہیں ہے لیکن اگر یہ تصور کرنے لگے کہ جو اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے اس نیکی کو انجام دیا ہے یا اس کے اندر پروردگار عالم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے قابل احترام ہو گئے اور نعوذ باللہ منزال خدا پر احسان کر رہا ہے تو پھر یہ عجب ہے اور بس اس کو مختصرا اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں تو پھر اسے خود پسندی کہا جائے گا یعنی کہ یہ کس کا اُلٹ ہو گیا یہ حلم اور بردباری کا اُلٹ ہو گیا یہ توازو اور انکساری کا اُلٹ ہو گیا اب اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حلم اور بردباری کا اُلٹ ہو گیا توازو اور ان کے ساری کا اولٹ ہو گیا اپوزٹ ہو گیا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ کیا کس چیز کے بہت قریب قریب آ کر محسوس ہونے لگی یہ چیز خود پسندی تکبر بہترین تکبر یہ تکبر تو نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے تکبر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یعنی جو چیز تکبر کا بیج ہے نا اسے خود پسندی کہتے ہیں ٹھیک اچھا آپ اب یہ این ممکن ہے کہ سوال جہن میں آ رہا ہوگا کہ اب کیا ہم عبادت کر کے خوش بھی نہ ہوں اسی لئے ابتدا کے اندر یہ بیان ہو گئی کہ انسان خوش ہو عبادت کرنے کے بعد خوش ہو یہ خوشی ہے انسان کی عبادت کے بعد یہ خود بہت ایک اچھی علامت ہے تو پھر پرابلم کیا ہے what is the difference between خود پسندی اور عبادت پر خوشی کیا کیا difference ہے difference یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اپنا کمال سمجھنا اور ہے عبادت کر کے اسے اللہ ہی کی دی ہوئی ایک توفیق سمجھنا اور ہے یہی وجہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں یہ ملتا ہے یہ ایک انڈسٹوڈر رکتے ہیں ہم رہے کہ بغیر اہل بیعت اتھار علیہ السلام سے اپنی کسی بات کو جوڑے ہماری بات آگے بڑی نہیں سکتی مدینہ منورہ کے اندر فجر کا وقت ہوا لوگوں کے دیواروں سے سفید رنگ کا نور نکلنے لگا لوگ اچانک سے ایک مرتبہ جاگ گئے بیدار ہو گئے جو نہیں اٹھنا چاہ رہے تھے وہ بھی اٹھ گئے اور رسالت ماب کے پاس گئے مسئلہ لے کر اور جب گئے تو دیکھا کہ اور بھی افراد ہیں پتہ چلا کہ پورے مدینہ کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وقت فجر جو ہے وہ ہر ایک مدینہ کے رہنے والے شخص کے گھر کی دیوار سے سفید رنگ کا نور تلو ہو رہا ہے رسالت ماب نے ساروں کو کہا کہ جاؤ اگر دیکھنا چاہتی ہو کہ اس نور کا مرکز کیا ہے ممبہ کا ہے کہاں سے نور تلو ہو رہا ہے تو جاؤ اس دروازے پر اور وہ دروازہ تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے گھر کا دروازہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد پھر زہر کا وقت آیا اور زہر کے وقت زرد رنگ کا نور تلو ہوا پھر سے جناب سیدہ کا دروازہ دکھایا رسول نے پھر مغرب کا وقت آیا سرخ رنگ کا نور تلو ہوا رسالت ماب نے پوچھنے والوں کو پھر رسول کی بیٹی کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے گھر کا دروازہ دکھلایا اور ایک مرتبہ ایک روایت ہے غالباً یہی روایت نہیں ہے ایک دوسری روایت ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ مسلح عبادت پر کھڑی ہوتی تھی اچھا اس روایت کا تتمہ بھی یہی ہے کیا تتمہ ہے کہ یہ نور کیوں تلو ہوتا تھا اس لیے کہ جب رسول اکرم کی بیٹی دختر رسول جب مسلح عبادت پر آتی تھی زرد رنگ کا نور تلو ہوتا تھا جب زہر کے وقت آتی تھی زرد رنگ کا نور تلو ہوتا تھا جب مغرب کے وقت تشریف لاتی تھی تو سرخ رنگ کا نور تلو ہوتا تھا اور اس نور کی ایک لڑی جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے گھر کی چھت سے جڑتی تھی آسمان آسمان تک جاتے تو اب یہ کہنا آسان ہے کہ ہم کون ہیں اور اہل بیعت کون ہیں ہمارا تقابل اہل بیعت سے بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہاں ہیں کہاں کی بات ہے کہ ہم اپنا تقابل اہل بیعت سے کریں ہم وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نورانی کرتے ہیں سیدہ وہ ہیں کہ جن کی نمازوں سے زمین اور آسمان نورانی ہو جاتے ہیں سلام اللہ علیہہ خود پسندی جہالت کی قسموں میں سے بھی ایک قسم ہے جہالت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے خود پسندی ٹھیک ہے بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار تم نے ایک تو عبادت بھی کی اس کے بعد اللہ پہ احسان کیا کیا عبادت کر کے جب انسان عبادت کر کے اللہ پہ احسان کرتا ہے نا یا اس میں یہ فیل آتا ہے فیل آتی ہے اس کے اندر یہ احسان پیدا ہوتا ہے کیا کمال کے آج میں نے عبادت کی مزا آ گیا یہ اللہ پر احسان کرنے کے جیسا ہے اچھا خیر اب روایتوں میں کیا آیا ہے میں وہ کہتا ہوں اپنی جانب سے کیا میں ارز کروں بس ایک بات اس کی روایتیں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جہل کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک ہے جہل بسیط ایک ہے جہل مرقب منطق جنہوں نے پڑھ رکھی ہوگی ان کو یہ ترمنالوجیز معلوم ہوں گی اس کو اگر سمپلیفائے کر کے بیان کیا جائے کہ کیا ہوتا ہے جہل بسیط اور کیا ہوتا ہے جہل مرقب تو آسان ترین الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو طرح کی جاہل ہوتے ہیں ایک وہ جاہل ہوتا ہے کہ جو جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں اور دوسرا ایسا جاہل ہوتا ہے کہ جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں اب ان دونوں میں سے کون سا بڑا جاہل ہوا دوسرا والا بڑا جاہل ہوا جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں بچارہ اتنا بڑا جاہل ہے ایک تو جاہل ہے اس کے بعد اس بارے میں بھی جاہل ہے کہ نہیں جانتا کہ جاہل ہے ٹھیک اس کے لیے فارسی کا ایک شیر ہے دو مثریں انکس کے نداند و نداند کے نداند درجہل مرقب عبد الدہر بماند کہ جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ نہیں جانتا وہ جہل مرقب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑا رہ جاتا ہے اچھا اب فرق کیا ہوتا ہے میں اسے خود پسندی تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جہل مرقب کو تو کیسے ایک شخص ہے جو جاہل ہے آپ اس کو جا کر کہیں گے نا کیار یہ ایک جہالت کا کام آپ سے ہو گیا ہے مجھے اندازہ ہے کہ یہ غلطی سے نادانی سے ہوا ہے وہ کہے گا کہ یار آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری رہنمائی کی آپ نے مجھے بتا دیا میں تو آپ کا احسان مند ہوں آپ میرے محسن ٹھہرے ایک مرتبہ آپ جا کر جب کسی سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام ایسا کیا یہ ایسے نہیں ایسا ہے کہتے ہیں تم جانتے ہو میں کون ہوں تمہیں پتا ہے کہ میں ماہ رجب شابان ماہ رمضان تین مہینے مسلسل روزے رکھتا ہوں تمہیں پتا ہے تم یہ تین مہینے مسلسل روزے رکھتا ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے خود پسندی کر رہا ہے مگر کس وجہ سے خود پسندی کی راہ پر چڑ گیا چل پڑا کیوں جہل مرکب کی وجہ سے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو اس نے کیا ہے دراصل اس کی اپنی حیثیت اور اپنی وقت کیا ہے ایک بندہ خدا ہے اللہ کے ایک غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے وہ سے نہیں پتا اللہ کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا 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 کب اس نے اپنے آپ کو اللہ کا آقا ماننا شروع کر دیا اسے معلوم ہی نہیں ہوا اسے پتا ہی نہیں چلا مولا کائنات علیہ السلام کا وہ جملہ یاد رکھی ہے کہ تم میں تم سے کہتا ہوں کہ آؤ تو تم کہتے ہو کہ گرمی بہت ہے جنگ پر جا رہے ہیں یا کسی عمر کی طرف مولا کائنات علیہ السلام چل پڑ رہے ہیں تو مولا نے جب بلایا مدد کے لیے تو کہا کہ ابھی بہت گرمی ہے جب گرمیاں ختم ہوں گے پھر آئیں گے پھر بلایا تو کہا ابھی بہت سردیاں ہیں جب یہ سردیاں کم تو مولا کائنات علیہ السلام کا ایک جملہ ہے آقا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارا نہیں بلکہ تم میرے آقا ہو یا میرے امام ہو یا جو کچھ بھی تو اب یہاں جہلِ مرقب دراصل خود پسند انسان کیا ہوتا ہے ایک illusion کے اندر ایک خام خیالی کی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے ناواقف ہوتا ہے اور اس بات سے بھی ناواقف ہوتا ہے کہ وہ ناواقفیت کا شکار ہے مولا امیر المومنین حضرت حلال مشکلات علیہ السلام یہ رشاد فرماتے وَإِذَا زُقِيَا أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ وَيَقُول کہ جب بھی تم میں سے یا ان لوگوں کی کن کی نشانی بتا رہے مولا مومنین کی اور متقین کی نشانیاں بتا رہے ان میں سے ایک مولا کا نحج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 191 اس کا یہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے دو یا تین لائنوں کا وَإِذَا زُقِيَا أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ وَيَقُول أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَرَّبِّ أَعْلَمُ مِنِّي بِنَفْسِي جب ان لوگوں کی کوئی آنکھیں تعریف کرتا ہے کسی بھی حوالے سے تو وہی کہتے ہیں کہ بھائی مت کرو میری تعریف اس لیے کہ اپنے آپ کو میں تم لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں مت کرو میری تعریف ٹھیک وَرَّبِّ أَعْلَمُ مِنِّي بِنَفْسِي اور میرا رب تو اپنے بارے میں جانتا ہوں اس سے بھی زیادہ میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے تو وہ بیچین ہو جاتے ہیں خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ خوف میں آ جاتے ہیں اس چیز سے کہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہمارے ہاتھ کیا کہا جاتا ہے ارے نہیں نہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے ارے نہیں بس بس اللہ کا شکر ہے ارے نہیں بس بس ارے نہیں کیا بھائی آپ کہیں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نشانی ہے میں مبتلہ ہو جاتے ہیں اچھا دل کی کیفیت ہے خوف یہ صرف ظاہری زبانی خوف نہیں ہے خوف مما یقالو لہو وہ خوف میں آ جاتے ہیں اس بارے میں جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے وَيَقُولُو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انا عالم وبنفسی من غیری کہ میرے غیر جتنے بھی ہیں تم سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں تم رہنا ہے تو یہ تعریف نہ کرو میں اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہوں گھریا اور جتنا میں جانتا ہوں نا اپنے آپ کو اس سے زیادہ میرا رب مجھے جانتا ہے اللہم لا تُعاخذنی مما یقولو اے خدا میرا اس بات میں معاخذہ نہیں کرنا کہ یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں کم من سنائن جمیل لستو اہلاللہو نشر تھا کتنی ایسی جمیل سنائے تھیں کتنی ایسی اچھی تعریفیں تھی کہ لستو اہلاللہو جس کا میں اہل نہیں تھا نشر تھا اے خدا تُو نے نشر کر دی میں اہل نہیں تھا لیکن تُو نے نشر کی تو ایسی ایسی کوئی بات اگر کوئی لے کر آتا ہے نا کسی ایسے اچھے ایک مومن ایک متخی کے سامنے مولا کائنات رسی السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ خوف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی اپنے نفس کو میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اور مجھ زیادہ میرا رب جانتا ہے اے خدا اس بات پر جو انہوں نے میرے بارے میں کہیے مجھے مت پکڑنا یہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا ہے وَجْعَلْنِ اَحْسَنَ مِمَّا يَزُنُونَ اور جیسا وہ مجھے سمجھتے ہیں نا جتنا اچھا وہ مجھے سمجھتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر بننے کی توفیق نصیب فرما یہ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب یہ کتنا خطرناک فیل ہے خود پسندی امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلِمَا أَنَّ الزَّنْبَ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجُبِ کہ ایک مؤمن اگر گناہ کرتا ہے نا تو یہ اس کے اجوب کرنے سے زیادہ بہتر ہے مطلب وَلَوْلَا ذَلِكَ مَبْتَلَ مُؤْمِنُونْ بِزَمْبٍ عَبَدًا اگر ایسا نہ ہوتا تو مومن کبھی بھی کبھی بھی گناہ میں پڑتا ہی نہیں اس کے معنی کیا ہوئے مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کر کے کیا کرتا ہے فوراں پشمانی ہوتی ہے اور اجوب کیا ہے اجوب ہوتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ کسی نیک کام پہ تو مولا امام سادق علیہ السلام کیا فرما رہے کہ ایک شخص کا گناہ کرنا بہتر ہے مومن کا گناہ کرنا اس کے اجوب کرنے سے بہتر ہے مطلب اجوب سیلف پریزنگ سیلف پریزنگ ایک شرعی خدود کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے ہر سیلف پریزنگ کی بات نہیں ہو رہی خاص طور سے اس وقت کہ جب کوئی مائنس اللہ کونسپٹ آ جائے یا کوئی اپنی عبادتوں کے بارے میں آ جائے یا خود یعنی استقلال اور مستقل چیز انسان اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگے تو اِنَّ اللَّهَ عَلِمَا اَنَّا زَمَّا خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُجُبُ کہ اگر کسی مومن سے گناہ ہو جاتا ہے یہ اچھی حالت ہے اس کی یہ پھر بہتر ہے پھر بہتر ہے کسے اجوب سے کیوں اس کو بہت ڈیٹیل کے اندر کتابوں کے اندر اس حدیث کو ڈسکس کیا گیا خود پسندی کا جو گناہ ہے یہ گناہ قلب ہے اور جو زم ہے یا زنوب ہے وہ گناہ آزہ ہیں آزہ و جوارے ہیں اچھا اب اس سے ہوگا کیا امام علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ من دخلہ العجوب حلق جس میں عجوب داخل ہو گیا وہ سمجھ لیجی حلاق ہو گیا میں اس کی چھوٹی سی دنیا بھی اگزیمپل دے دوں آپ کی خدمت میں ایک انسان ہے ایک کلاس کے اندر بیٹھتا ہے آہستہ آہستہ اس میں یہ خیال کسی نے انجیکٹ کر دیا یا اس میں ڈیویلپ ہو گیا خود بخود اس کے اندر آ گیا کہ میں یہاں سیکھنے کے لیے نہیں آتا اس لیے کہ یہ جو استاد ہیں یہ جو ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں یہ کو جانتے بانتے نہیں ہیں ان کو کوئی علم نہیں ہے یا یہ سمجھ لے یا یہ سمجھ لے کہ ان سے بڑا عالم میں ہوں یا یہ سمجھ لے کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا میں کمپلیٹ ہو چکا ہوں جتنا مجھے سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا جب انسان اس منزل پر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں مزید سیکھنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مت سمجھو وہ آپ کو سمپل ون لائنر کہہ کے خاموش کرا دیں گے کہیں گے بھائی سٹاپ مجھے مت بتاؤ بھائی کہ کیا ہوتا ہے روزہ نماز ہم پینتی سال ہو گئے ہم کو نماز روزہ رکھتے ہوئے تو پینتی سال ہو جا ہو گئے وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا وضوح غلط ہو کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے مخارج تجوید یہ آپ کی غلط ہو کیا کوئی اس میں سواد کی مسٹیک ہو یا ہاں کی مسٹیک ہو یا زواد کی مسٹیک ہو والا زوالین والی جو زواد ہے شاید اس کی مسٹیک ہو کیا اس بات کا احتمال ہے یا نہیں اگر اس بات کا احتمال ہے تو آپ ضرور اس کو امپروف کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے جس کے دل میں اوجود داخل ہو گیا سمجھ لیجئے ہلاک ہو گیا کیسے ہلاک ہو گیا بھائی ایسے ہلاک ہو گیا کہ اب وہ رب زلجلال سے اپنی سیلف صلاحیتوں اور ایبیلیٹیز پر کر رہا ہے اللہ کی توفیق سے تھوڑی کر رہا ہے جو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے ہاتھوں کو جھوڑ جھوڑ کر کہتا ہے پروردگار مجھے توفیق دے دیجیو کہ میں کل کی نماز پڑھ لوں میں اول وقت نماز پڑھ لوں میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر سکوں میں اپنی جو ہیں وہ جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کر سکو پروردگار تو توفیق دے گا تو ہوگا اس لیے کہ سب کچھ کرنے کے بعد جو شکر اگر میں تیرا کر پاتا ہوں تو وہ بھی تیری توفیقی کے ذریعے سے وہ نہ ہو تو میں نہیں کر پاؤں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج میں زیارت آشورہ پڑھوں گا سو سلام اور سولان کے ساتھ لیکن ہوتا کیا ہے نہیں پڑھ پاتے کیوں توفیق نہیں ملی یا کوئی ایسا کام ہو گیا جس سے توفیق سلب ہو گئی یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص مسلسل نماز پڑھنے کے لیے مسلسل جو پڑھ رہا ہوتا ہے روز اٹھ رہا ہے نماز شب کے لیے اس کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ الحمدللہ بھئی میں تو روز اٹھتا ہوں میں روز اٹھتا ہوں نہیں پروردگار عالم کا فضل ہے کہ میں روز اٹھتا ہوں یہ اہل بیت کی نظر کرم ہے کہ میں روز اٹھتا ہوں مثال کے طور پر میں نے کل زیارت وارثہ پڑھی زیارت وارثہ پڑھ کے سو گیا میری اچانکہ کھل گئی یہ کوئی چھ سال کے بعد ایسا ہوا کیوں ایک حوالہ ہے درمیان میں اہل بیت اتھار کی مدد آپ کے شامل حال ہو گئی کیوں کیونکہ آپ کو چھ سال بعد یاد آ گیا کہ زیارت وارثہ پڑھنی ہے شب جمعہ تھا آپ نے وہ پڑھی پروردگار عالم کو پسند آ گئی آپ کی یہ بات آپ کو اس نے ایک اور توفیق دے دی اس کے انام میں آپ کو ایک اور توفیق دے دی تو وہ جو آپ نے کل رات میں زیارت وارثہ پڑھی تو وہ بھی کیا آپ کے اپنے ذہن کے اندر آ گئی اور آپ کی اپنا کمال تھا وہ یہ ذہن میں کس نے ڈالا آپ کے جو چھ سال تک نہیں تھا آپ کیسے آ گیا اچانک اب یہ پوری ایک چین ہے آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے اس کے پیچھے یقینا کوئی نیک عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک دوسرا نیک عمل ایک چین بنائیے تو ہر چیز کو اللہ سے جھوڑ دے چلے جائیے یہ خود شکر کی قسموں میں سے اور ایک قسم ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق پر شکر کرنا اور جب انسان کسی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر کرتا ہے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عزِدَنَّكُمْ تو جیسے جیسے آپ اللہ کی دی ہوئی چاہے توفیق کی صحیح مدر توفیق پر اس کا آپ نے شکر کیا تو آپ کے اس توفیق کے اندر اضافہ ہو جائے گا آپ کو بہت زیادہ توفیق ملنے لگے گی نیک کام کرنے کی ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ حرم مولا میر کائنات علیہ السلام میں بیٹھا ہوا ہے یا علیہ السلام تو بس سلام ذہن میں خیال آتا ہے کہ مفاتی اٹھا کے کوئی آج ایک نئی دعا پڑھتا ہوں اور مثال کے طور پر اسے دعا قاموس نظر آگئی اس نے دعا قاموس پڑھنا شروع کر دی تو یہ توفیقات میں سے ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے توفیق آتی ہے اب آجائیں ایک الکافی کے اندر ٹھیک ہے الکافی کے کونسے حصے کے اندر الکافی کے تو مختلف جلدیں ہیں الکافی کی اصول والے حصے کے اندر کیا ہے مولای علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں ایک بندہ گناہ کر کے پشیمان ہوا اور دوسرا نیکی کر کے خود پسندی میں مبتلا ہو گیا اب ایک بندہ ہے اس نے گناہ کیا لیکن گناہ کرنے کے فوراں بعد اسے افسوس ہوا اور یہ صرف دکھاوے والا افسوس نہیں حقیقی افسوس اور دوسرے نے نیکی کی لیکن نیکی کرنے کے بعد خود پسندی میں مبتلا ہو گیا تو اب ان دونوں میں سے کون بہتر ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بہتر ہے کہ جو گناہ تو کر گیا لیکن اس کے بعد اسے افسوس ہوا کہ مجھ سے کیوں ہوا ٹھیک اس کے لیے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ دو افراد مسجد کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے اندر گئے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام نے یعنی چھٹے امام علیہ السلام نے پانچوے امام علیہ السلام سے روایت فرمائے کہ دو اشخاص مسجد میں داخل ہوئے ایک فاسق تھا ایک عابد تھا اور جب باہر آئے ہیں تو بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے جو فاسق تھا وہ عابد بن گیا ہے اور جو عابد تھا وہ فاسق بن گیا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیسے فرمایا کہ جب یہ فاسق تھا اندر گیا اتنا رویا مسجد میں جا کے اتنا رویا اتنا رویا اتنا افسوس کیا کہ میں کیوں فاسق ہوں میں کیوں کرتا ہوں یہ ایسی حرکتیں اور جب اس میں پشے مانی آئی پروردگار عالم نے اس سے محبت کرنا شروع کر دی وہ عابد بن گیا یا ایک اچھائی کے راستے پر آ گیا اور جو عابد تھا وہ فاسق کیسے بن گیا کہ خود پسندی اس کے اندر آ گئی کہ یہ سب میں نے کیا ہوا ہے یہ میرا کیا ہوا ہے یہ پروردگار عالم کی جانب اگر اس کی نظر کرم ہماری جانب نہ ہو تو ہم ایک سانس کے بھی محتاج ہیں ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں یعنی انہیل کرتے ہیں ایکزیل کرتے ہیں انہیل کرتے ہیں ایکزیل کرتے ہیں سانس اندر لیتے ہیں پھر نکالتے ہیں یہ کوئی ایسا ایک مرحلہ کہ جس وقت انسان کی کا دم نکلنے والا ہوتا ہے وہ اندر جو گئی بھی ہوتی ہے سانس وہ اندر ہی کے اندر رہ جاتی ہے اور جو باہر نکلتی ہے ہے اس کے بعد وہ پھر دوبارہ اندر جانے کی قابل نہیں رہتی کیا ہے پروردگارِ عالم نے اپنے بندے پر کتنا کرم رکھا ہوا ہے خیر ایک عابد کا ذکر چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی ایک عابد ہے عبادت کرنے والا اور اس سے پوچھا کس نے چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کس کے بارے میں ایک عالم کے بارے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم عابد کے پاس گیا عبادت کر گزار کے پاس گیا کہیں پر بیٹھ کر عبادت کرتا ہوگا کر رہا ہوگا کچھ ایسا ہوگا اس سے جا کر پوچھا کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو کہاں ہم سے پوچھتے ہو کہ نماز کیسی پڑھتے ہیں عجیب بات ہے کہ آج ہم سے پوچھا جا رہے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے عبادت کرنے والے ہیں ہم سے آج پوچھا جا رہے ہیں کہ ہم اچھا تو پھر عالم نے پوچھا یہ بتاؤ تم روتے کیسے ہو تمہارا گریہ کیسا ہے کہا کہ تم کو کیا بتائیں جب ہم اللہ کی یاد میں روتے ہیں تو آنسوں ہمارے رخصار تک پہنچ جاتے ہیں عالم کہتا ہے کہ وائے ہو تم پر اگر تم اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھ کے اس کا خوف رکھ کے ہس لیتے ہیں نا تو وہ ہسنا تمہارے سے رونے سے اچھا تھا کہ تمہارے دل میں اللہ کی یاد تو تھی اب جو تم کر رہے ہو نا عبادت کے نام پہ اس میں صرف تم ہی تم ہو اللہ اس میں کہا ہے اس میں اللہ کہا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی اب ایک بڑی انٹرسٹنگ اور ایک بہت جالب روایت ہے وسائل الشیعہ کی کتاب التحارت کے اندر ہے اور کتاب التحارت کے اندر ہے باب تحریم العجاب اس کے اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث ہے انہا من عبادی انہا من عبادی سے شروع ہوتی ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے ہیں جو رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں اپنے نفس کو بہت تعاب دیتے ہیں اور اپنے گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں اور مزیدار نیند کو بھگاتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں رسول کہتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے ایسے بندوں پر کبھی کبھار نیند کو مسلط کر دیتا ہوں اپنی محبت کے ذریعے سے جرہا یہ سننیے کہ رسول فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایسے عبادت گزار بندوں پر کبھی کبھار ایسے نیند مسلط کر دیتا ہوں کہ وہ ساری رات سوتے رہ جاتے ہیں اور یہ میری شفقت ہے ان پر یہ اللہ شفقت کر رہا ہے ان پر یہی تو فرق ہے ہم میں اور رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہاں ہمارا مقابلہ ان سے ہو سکتا ہے میں پھر یہ بات کہوں گا اس لیے کہ ابھی ہم آگے جا کے فائنلی پھر ایک بات ایسی کرنے والے کیونکہ اب یہ بہت ہو گیا ہے ہمارے یہاں ہمارا یہ فیشن بن گیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم جوڑتے ہیں اس کو عائمہ اتھار علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا ہمیں ہے لیکن ایک گیپ کو ساتھ رکھتے ہوئے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے حفظ مراتب کے ساتھ رکھنا ہے اچھا کیا ہے یہ آپ بلکل ریکارڈنگ سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو میں باب آپ نے فرما دیا کہہ دیا تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں رسالت ماہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ اپنے نفس پر تاپ بہت تاپ کے ساتھ بہت مشکل کے ساتھ اور اپنے آپ کو تھکاتے ہیں میری عبادت کے اندر اور میری عبادت کو انجام دیتے ہیں تو وہ اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں اور اپنے نیند کو قربان کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور مسلح پر آتے ہیں میری عبادت کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے کنٹینیو رہتا ہے لیکن کچھ دن ایسے درمیان میں آتے ہیں جن میں میں ان پر نیند کو مسلط کر دیتا ہوں اور انہوں سلا دیتا ہوں تو جب وہ صبح میں اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں میں ان کا اپنے آپ کو یہ کوسنا پسند کرتا ہوں میں پسند کرتا ہوں کہ اگر ان سے کبھی اس طرح کی عبادت چھوٹ جائے تو وہ افسوس کریں وہ اس چیز سے بہتر ہے اب یہ پھر رسالت ماہ پر ارشاد فرماتے آگے کہ اگر اللہ ان پر یہ اپنا فضل نہ کرتا ان پر شفقت نہ کرتا اور نیند کو ان پر مسلط نہ کرتا تو ایک ایسا وقت آتا کہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم جیسا کون ہوگا کہ جس کی نماز شب قضائی نہیں ہوتی یہ اور بات ہے کہ مسلسل پڑھتے رہنا اور اس کے بعد خود پسندی نہ کرنا یہ ایک اس سے بہتر سٹیج ہے لیکن رسالت ماہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے عبادت کرتا ہوا کرتا ہوا درمیان میں کبھی اس پر نیند مسلط ہو جائے اور وہ سو جائے تو یہ اللہ کی شفقت سمجھ کر اپنے آپ کو اسی راستے پر رکھے عبادت کے یہ انسان کے ساتھ کرتا ہے خدا کہ سولا دیتا ہے اور اپنے حبیب کو سولاتا نہیں ہے اپنے حبیب کو کہتا ہے رات میں آپ جاگا کریں لیکن تھوڑا کم ٹھیک تو پروردگارِ عالم اب آ جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر کیا تھا سیر و سیاحت ان کی شرعہ کے اندر واجب تھی ان کی شریعت کے اندر فرض تھا لوگوں کا سیر و سیاحت کرنا ٹورزم جو تھی سمجھ لیجئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر کیا تھی واجب اب بہت سے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جانے کا بہت دل کرے گا لیکن وہاں نہ جائیں اللہ نے بہتر شریعت کے اندر رکھا ہے تو یہاں سیر و سیاحت کے لیے وہاں جانے سے بہتر ہے سہر و سیادت کو اسی شریعت میں لے آئیے اس طرح شریعت میں لے آئیے ایڈ کر دیجئے نہیں کہا جا رہا کہ ضرور انسان اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے کہ جتنا انسان سفر کرتا ہے اسے سیکھتا ہے لیکن ازان محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھا ساتھ ساتھ چل رہا تھا چھوٹے قد رکھنے والا تھا دریا کنارے پہنچے اللہ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر جاری کیا اور پانی پر چلنا شروع کیا وہ شخص جو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے تھا اس نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ اس نے بھی اسی طرح سے اب ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نشینی میں ہیں تو کچھ تو سیکھ لیا ہوگا اس نے تو اس یقین کے ساتھ اس نے ایک مرتبہ کہا اللہ کا نام لیا پڑھا اور وہ بھی پانی پر چلنے لگا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں اب تھوڑا آگے گئے وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہتا ہے بھائی یہ بھی پانی پر چل رہے ہیں یہ نبی خدا ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں اور میں کام بندہ ہوں تو ان میں مجھ میں فرق کیا ہے ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا اب ذرا سا کوئی ریزیمبلنس آ جاتی ہے جیسے میں بھی نماز پڑھتا ہوں علی بھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر مجھ میں علی میں فرق کیا ہے بھائی معرفت کا فرق ہے ہماری اور آپ کی معرفت کیا ہے ہمیں مار مار کے نماز پڑھائی گئی ہے ہمیں بڑا بڑا سمجھا سمجھا کہ والدین نے بچپن میں سکھایا ہے کہ پڑھو نماز بیٹا ہمیں عادی بنایا گیا ہے نماز کا اور وہ ہیں جن کی جبلت کے اندر پروردگار عالم کی عبادت جاگزی ہیں ودیت ہے یعنی یہ تو فرق تم پوچھ رہے ہو کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو ان میں مجھ میں کیا فرق ہوا تمہارا چلنا عبادت ہے علی کا چلنا بھی عبادت ہے تمہارا ٹھہر جانا عبادت ہے علی کا ٹھہر جانا بھی عبادت ہے تمہارا بولنا عبادت ہے نہیں علی کا بولنا بھی عبادت ہے تمہارا خاموش رہنا عبادت نہیں علی کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے تمہارا میرا تلوار چلانا عبادت نہیں علی کی تلوار کی ایک ضربت یوم خندق افضل ہے من عبادت سکلین تو اپنا تقابل ان سے نہ کرو جن سے تمہاری کمپیریزن کا کوئی کوئیسٹن ہی نہیں ہے یہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بس آخری یہ تتمہ اب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں امام چہارم مولا سید ساجدین علیہ السلام کی خدمت میں ان کی کسرت عبادت کو دیکھ کر ایک مرتبہ جناب جابر آئے اچھا جناب فاطمہ کون جو کہ مولا کائنات علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہیں اولاد جناب فاطمہ ایک مرتبہ جناب جابر سے جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایک مرتبہ کہتی ہے کہ جائیں اور جا کر میرے بھتیجے سید سجاد بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں ان سے کہیے کہ کچھ عبادت میں کمی اختیار کریں اس لیے کہ آپ کے اس انداز کو دیکھ کر ہم تلپ جاتے ہیں شدت گریہ اور حضرت مولا سجادہ علیہ السلام کی عبادتوں کا انداز کہ جتنے آزائے سجدہ تھے سب پر گٹھے ہو جاتے تھے اچھا اسے کیا کہنا ہے زود سفینات وہ سفینات ہو جاتے تھے مولا کے آزائے سجدہ پر تو جب جابر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے مولا یہ سب آپ پر تو جنت واجب ہے آپ کے چاہنے والوں تک پر جنت واجب ہے تو پھر آپ یہ اتنی زیادہ عبادت کہا تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں دیکھیں مولا ہے یہ مولا اس کے بعد پھر فرمایا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر اور کون ہوگا انہوں نے تو کبھی عبادت کو ترگ نہیں کیا لہٰذا یاد رکھو میں اسی طرح سے اپنے آبا واجدات کی سنت پر چلتے ہوئے عبادت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں گا یہ کہا مولا سجاد علیہ السلام نے اس کے بعد ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابا مولا سجاد علیہ السلام اللہ حمد صلح علیہ محمد و آل محمد آقا کو دیکھا اور دیکھ کر رو پڑے مولا نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو کہا بابا آپ کی اس انداز عبادت کو دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا مولا نے کچھ نہ فرمایا کہ کہا جاؤ وہ کوئی کتاب کی جس میں ہمارے جد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کا ذکر ہو اگر وہ مل جائے تو لے آؤ اور امام باقر علیہ السلام دشریف لے گئے اور ایک کتاب لے کر آئے جس کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کی عبادت کا احوال اور اس کی کیفیت لکھی ہوئی تھی اس کتاب کو کھول کر پڑھا اب مولا سجاد علیہ السلام رونے لگے اور کتاب کو بند کیا روایت کہہ رہی ہے کتاب کو بند کیا اور ایک جانب رکھا اور کہا میں کہاں امیر المومنین جیسی عبادت کر سکتا ہوں میں امیر المومنین جیسی نماز کہاں پڑھ سکتا ہوں یہ کہہ کر کتاب بند کر کے رکھ دی کیا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اب علی وہ جن کی عبادت کا تقابل سید سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں کر سکتا ٹھیک بس یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی آخری ایک بات حارون و رشید والا واقعہ تو آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ حارون و رشید کے پاس ایک وائز اب کچھ کتابوں میں وائز کے نام سے آیا ہے کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ بہلول نے آن کے سوال کیا کہ حارون یہ بتا کہ اتنی شدت ہو کے پیاس سے مرنے والا ہو تو کتنی قیمت دے کر وہ پانی خریدے گا کہ جو تیری جان بچا لے جائے کہا اپنی حادی سلطنت دے دوں گا کہا کہ اچھا پانی پی لے گا تو رفع حاجت کی خواہش ہو جائے گی اور اتنی سخت طرح سے تجھے حاجت ہو جائے کہ اگر رفع حاجت کے لیے نہ گیا اور وہ پانی جو تیرے گردوں کے اندر موجود ہے وہ تیرے وجود سے باہر نہ آئے تو تو مر جائے گا تو اب اس کی کیا قیمت دے گا کہا باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا تو وہ شخص کہے کہتا ہے چاہے بحلول ہو یا کوئی وائز ہو کہ اے بادشاہ حارون وہ سلطنت کے جس کی قیمت کل ایک پانی کا گلاس ہو کہ جسے ایک مرتبہ خریدنے کے لیے آدھی رقم دے رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اخراج کے لیے آدھی قیمت دے کر ختم کر رہا ہے اس پر عجب اور اس پر خود پسندی اور اس پر حرور اور تکبر کیسا اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ہمیں اپنا خالص بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی حیات اور ان کی عبادت کو اپنے لیے نمونہ عمل ہمیں بنانے کی توفیق عنایت فرمائے جیسا خدا و رسول اہلِ بیت علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہمیں بننے کی توفیق نصیب ہو صاحب العمر والعصر والزمان آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں آقا و مولا کی آبان و انصار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہ ربنا اللہ ہماری سلام علیہ وسلم tilllation